اسلام علیکم سٹرنی لرننگ میں خوش آمدید آج کے اس لیکچر میں ماتمیڈک سٹینٹ کی بات کریں گے اور ہم آج ایکسس 2.3 سٹارٹ کرنے والے ہیں ایکسس 2.2 جو ہے ہم نے لاس لیکچر 16 کے اندر کمپلیٹ کر لی تھی یہ ہمارا 17 لیکچر ہے اس میں پہلے کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں ایکسس 2.3 سے پہلے کہہ رہا ہے ہمارے پاس جو ویلیوز ہم نکالتے ہیں ایکس کے جو آنسر نکالتے ہیں وہ ہمارے پاس اگر ہم وہ لگا دیں قویٹ ڈیڈکیوئی ہیں لگا دیں مائنس بی پلاس مائنس بی سکیر مائنس فور اے سی اوور ٹو اے ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اس کا یہ دونوں ہوتی ہیں اگر اس کو الہد الہدہ کر لوں تو ایک پلاس کے ساتھ آجائے گی ایک مائنس کے ساتھ آجائے گی ایسے کر کے میرے پاس ایک اس کو ایک کچھ نے الفا کا نام دے دیا دوسرے کو نام اس نے بیٹا کا دے دیا ہے الفا کو پوزیٹی والی لے رہے ہیں اور ٹو اے اور بیٹا کو ہم دے رہے ہیں نیکٹیو والی مائنس بی مائنس بی سکیر مائنس فور اے سی اوور ٹو اے کہتا ہے اگر ان دونوں کو جمع کروں تو کیسی آنسر آئے گا اور ان دونوں کو پروڈٹ کروں تو وہ آنسر کے آئے گا ان دونوں کو جمع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مائنس بی پلس بی سکیر مائنس فور اے سی اوور ٹو اے پلس اور در مائنس بی مائنس بی سکیر مائنس فور اے سی اوور ٹو اے پلس ایل فا پلس بیٹا مطلب مائنس بی پلس ان دونوں کو میں جمع کر دوں دونوں کا نیچے مجھے دوبار دوبار لیکنے سے بہتر ان دونوں کو جمع کرتا ہوں تو ان دونوں کا لسیم 2 ہے نیچے ہے 2 ہے ہی لسیم آجا ہے لسیم اور یہ چیز سیم وہ توپر والی ویلیو ویسے کی ویسے آجاتی ہے پلس بی سکیئر مائنس 4 اے سی اور یہاں پہ درمیان میں پلس ہے مائنس بی مائنس بی سکیئر مائنس 4 اے سی اب یہاں پہ مائنس بی ہے یہ یہ پلس کا اور یہ مائنس کا بی سکیئر مائنس 4 اے سی بی سکیئر مائنس 4 اے سی ایک دفعہ پلس کے دفعہ مائنس کا یہاں پہ کٹنگ ہو جائے گا یہ پلس مائنس مائنس بی اوبر 2 اے تو ایل فا پلس بیٹا کے آ جائے گا آپ کے پاس دو روٹس کا سم کے آ جائے گا minus 2B over 2A 2 2 کے ساتھ cancel ہو گیا تو آپ کے پاس answer آ گیا minus B over A تو یہ direct طریقہ ہوتا ہے دو roots کا sum find کرنے کا B over A ایک formula یہ بنتا ہے اور اگر میں نے product لینا ہے یہ alpha اور beta کا اگر میں product لینا ہوں sum نہ کروں minus B plus P square minus 4AC over 2A اور دوسرا ہے minus B minus B square minus 4AC over 2A 2 2A 2A کے ساتھ multiply ہو جائے گا alpha اور beta کا answer کیا ہے آپ کے پاس ایک میرے پاس value آ جائے گی نیچے آ جائے گا 4A square اور اوپر آ جائے گا ایک دفعہ جائے گا یہ minus B minus B same ہے B square minus 4AC B square minus 4AC same ہے یہاں پہ plus ہے یہاں پہ minus ہے تو یہاں پہ یہ والا formula لگ جائے گا A plus B into A minus B is equal to A square minus B square یہاں پہ یہاں پہ apply کریں گے پہلی کا square درمیان میں minus دوسری value ویڈیو ووری سر سر اسی سر اسی 4 a c ہو جائے گا over 4 a الفہ بیٹا کا آپ کے پاس جو آنسر آجے گا 20 سکیر 20 سکیر کے ساتھ کٹ جائے گا اور 4 4 a c over 4 a 4 a کا سکیر ہے نیچے 4 a کا سکیر نیچے 4 4 کے ساتھ کٹ جائے گا a سکیر اس a کو ختم کر دے گا تو آپ کے پاس الفہ بیٹا آجے گا c over a تو مطلب اسی quadratic equation سے ہم نے الفہ بیٹا اور الفہ بیٹا کا جو فارمولے ہیں یہ ڈرائیو کر لیے ہیں یہ فارمولے میں ڈریکٹ بھی بتا سکتا تھا اور اس میں use جو کیتے ہیں کر لیتے ہیں اس کو لیکن میں نے اس کو ڈرائیو کر دیا سمپل ہے روٹس آپ کی possible روٹس یہ ہوتی ہے الفہ بیٹا a b c کی ویلیز اوبر بدل دیں تو اس سے ہمارے دو روٹس نکل آتی ہیں دو x کی ویلیز نکل آتی ہیں چاہے جس طرح مرضی نکالیں a b c کی ویلیز جو مرضی ہیں اور a b c کی ویلیز کیا ہوتی ہیں اگر آپ نے standard form پڑی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے a x care plus b x plus c equals 0 تو جو x care کے ساتھ ہے وہ a ہوگی جو x کے ساتھ ہے اس کو b کہیں گے اور جو x کے بغیر والی ویلی ہوگی اس کو c کہیں گے وہ ویلیز استعمال کر کے جہاں پہ ہم اس کو کر سکتے ہیں اچھا جی ہم نے sum of roots اور product of roots نکال لی ہے اب اس کی derivation کر کے ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے نکلتے ہیں اب access 2.3 کا start کیا کہتا ہے جی ایک تو 2.3 ہے exercise ہمارے پاس اور اس کا start کیا کہہ رہا جی without solving find this sum and product of roots solve نہیں کرنا ایک تو solve کر کے جیسے یہ میرے پاس پہلا سوال اس کا دیکھ لیں پہلے سوال کا پہلا پارٹ دیکھ لیں مرکر میں انک بھی کم ہوگی لیکن اب اس لیکچر کے بعد ہی اب اس کو refl کریں گے x care minus 5x plus 3 equals 0 ایک تو یہ طریقہ کہ میں اس کے پہلے اس کو factorize کر لوں اس کے میں possible کیا سے کہتے ہیں 3 اس کے جو جو جوڑے بنا کے solve کروں یا جو quadratic equation لگا کے اس کے دو x کی values نکال لیں ان دونوں کو جمع کر دوں تو sum of roots مل جائے گا ضرب دے دوں تو product روٹس مل جائے گا لیکن اس نے کہا solve نہیں کرنا تو ہم نے اس کو solve نہیں کرنا ہم نے simple اس کو پرانے طریقے سے جو ہم نے ابھی سیکھا ہے alpha plus beta مدد دو roots ہیں جو x کی values اس کو ایک کو alpha دوسری کو beta نام دیجئے کیونکہ یہ quadratic equation highest power 2 ہے تو دو ہی values نکلیں گی ایک x کی ایک root نکل ایک answer نکلے گا دوسری نکلے گا اس کو میں نے alpha اور beta کا لادلہ دا نام دے دیا تو جب ان دونوں کو جمع کریں گے تو آپ کے پاس کیا answer آتا ہے minus b over a کس طرح solve ہوتا ہے اور اگر product کریں تو c over a یہ اس کے ساتھ a ہے جو کہ one ہے اس کے ساتھ b ہے جو کہ minus 5 ہے اور یہ c ہے جو کہ 3 ہے تو alpha plus beta دونوں کا سامہ کر find کرنا تو کیا ہوگا minus b over a minus formula کا b کی value minus 5 over a کی value 1 تو آپ کے پاس plus 5 آنسا رہے گا alpha plus beta is equal to 5 اور اگر product کرنا ہے تو product کے لئے یہ formula ہے alpha beta is equal to c over a c آپ کے پاس 3 ہے a آپ کے پاس 1 ہے 3 اور 1 3 آجے گا تو alpha beta آپ کے پاس کیا جائے گا 3 آجے گا آجے گا آجے گا آجے گا آجے گا آجے گا ہماری ان ختم ہوگی ہے سمیں تو یہ نئی مارکر استعمال کر لیتی ہے بلو کے ساتھ انکرام کریں بلیک جو ہے اس کی ختم ہوئی ابھی ریفل بعد میں کرنی ہے 3x کے پلس 7x مائنس 11 اب کسی طرح سے بھی جو بھی سوال ہیں ان کر سکتے ہیں یہ تو نمبر والے ہیں یہ بھی نمبر والے ہیں سمپل آپ لوگ نے کر لینا ہے تیسرا دیکھ لیتے ہیں اس میں پی کیو آر کی فارم میں ویلیو جائے جیس مرضی فارم میں اس کو اپنے اے بی سی کے برابر کمپیر کر کے لکھ لینا اور پھر الفا بلس بیٹا اور اس پر یہاں میں نے میٹا دیا اس پر الفا بلس بیٹا is equal to minus b over a and الفا بیٹا is equal to c over a تو یہ یوز کر کے ہمیں اس کو سولپ کرنا تو الفا a plus b x کے ایر چوئے دو کر لیتے ہیں یہ تیسرا پہلے تیسرا اور چوتھا ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں تیسرا ہے بی ایکس کے ایر plus qx plus r equal to zero اور ایک اور یہ کرتے ہیں پانچ ماں کرتے ہیں تیسرا اور پانچ ماں یہ ویلیو تھوڑی سی اس میں ڈیفرنٹ ہے l plus m x کا سکیئر plus m plus n x plus n minus l equal to zero ٹھیک ہے یہ اب جو x کے ساتھ value ہے جو p ہے تو یہ کیا a ہے یہ b ہے اور یہ c ہے یہ a ہے l plus m اور b جو ہے وہ m plus n ہے اور c جو ہے وہ n minus l ہے ٹھیک ہے تو a b c کی آپ کے پاس تین values آگئی اگر اب آپ نے کیا چیز find کرنی ہے sum of roots alpha plus beta ایک اس کے برابر آتی ہے minus b over a minus b کی value یہاں پہ q ہے پھلے formula لکھ لیں پھر اس کے واقعے values put کر دیں minus q over p یہ آپ کے پاس alpha plus beta آگیا alpha beta کرنا ہے تو c over a کے برابر ہوتا ہے values put کریں alpha beta c آپ کے پاس r ہے اور یہ آپ کے پاس p ہے r over p تو یہ آپ کے پاس sum اور یہ sum اور یہ product آگیا اسی طرح یہاں پہ کریں alpha plus beta is equal to minus b over a minus m plus n over l plus m minus b ruck لیں اندر آپ کے پاس m plus n over l plus m یہ sum of roots آگیا product کرنا ہے alpha beta وہ c over a کے برابر ہوتا ہے c کیا ہے یہاں پہ c کی value آپ کے پاس r یہاں پہ n minus l ہے c over a is equal to n minus l over a ہے آپ کے پاس l plus m تو یہ آپ کے پاس product آگیا یہ آپ کے پاس sum آگیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ question 1 جو ہے وہ complete کر لیا ہے ہم نے 2.3 کا اب آپ نے find کرنی ہے value of k اور یہ باقی یہ جو دو تین سوال رہ گئے ہیں آپ نے خود کر لینے دوسرا ہے find value of k if roots of the equation sum of roots of the equation is twice that of the product جو اس میں جو condition دی ہوتی ہے اس کو identify کر لیں گے تو آپ کے پاس questions all ہو جائے گا اس کو identify کرنا آسان ہے سامنے آپ نے بتا دیا کہ sum جو ہے وہ product سے double ہوگا آپ کی equation ہے دوسرا سوال ہے اس کا پہلا part ہے کیا کہتا ہے equation ہے آپ کے پاس 2k x square minus 3x plus 4k process zero تو کہہ رہا ہے اس کا sum جو ہے is twice of the product twice of the product مطلب 2 into product sum of roots is equal to twice of the product مطلب 2 into product of roots sum of roots کیسے نکلے گا پہلے a b c کو identify کر لیں یہ 2k جو ہے وہ a ہے یہ minus 3 جو ہے وہ آپ کے پاس b ہے اور یہ 4k جو ہے آپ کے پاس c ہے sum of roots کیا ہوتی ہے آپ کے پتہ ہے آپ کو sum is equal to minus b over a minus formula کا minus 3 minus b کی value over a 2k تو آپ کے پاس sum جو ہے اس کو اس کہہ لیں یہ sum کہہ لیں کس کے برابر آئے گی minus minus plus 3 over 2k ہے 3 over 2k آپ کے پاس sum آ گیا اور product اسی طرح سے product کس کے برابر ہوتی ہے c over a کے برابر c کی value آپ کے پاس 4k ہے اور a کی value آپ کے پاس 2k ہے k سے cancel ہو جو تو یہاں پہ 2 آ جگا تو product آپ کے پاس آ جائے گی اس کو product کہہ لیں ہیں پی کہہ رہے ہیں سیمپل اس کے برابر آ جائے گی 2 کے اب وہ کہہ رہا ہے جو relation اس نے دیا ہے sum is equal to two times the product تو اس کے اندر values put کرتے ہیں sum equal to two times product تو k find کرنا ہم نے sum کے آیا تھا 3 over 2k اور product آپ کے پاس کیا آیا تھا product ہمارے پاس آیا تھا 2 تو 2 into product جائے بھر 2 لگا دیں گے تو 3 over 2k is equal to 4 2 is 4 2k ادھر جائے گا آپ کے پاس 3 is equal to 8k ہو جائے گا ٹھیک ہے اب k find کرنا ہے تو k is equal to تو یہ 8 is the multiplier در جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا 3 over 8 یہ آپ کے پاس آنثر آ گیا ہے اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ ہے sum of the roots of the equation is 3 by 2 times وہاں پہ twice تھا وہاں پہ یہاں پہ s sum جو ہے دوسرے میں sum is equal to 3 by 2 into product آ جائے گا تو یہ بھی solve ہو جائے گا اسی طرح سے اس طرح پہلے کیا تھا اب اگلے سوال میں پھر ہم نے k find کرنا ہے sum of the squares of the roots of the equation is 2 یہ تھوڑا تھا different ہے تیسرا سوال جو ہے اس میں simple sum تھا product تھا اس میں کہہ رہا ہے جی roots roots کو sum of the squares of the roots of the equation تیسرا سوال ہے اس کا پہلا پارٹ دیکھ لیں جی k ہی find کرنا ہے ہم نے find k کب condition دی ہوئی ہے اگر sum of the squares of the roots is equal to 2 یہاں پہ پر first equation ہے 4k x کے plus 3k x minus 8 equals to 0 ٹھیک ہے یہ ایک وئی ہے نا اور اس کو کہہ رہا ہے sum of squares of roots ڈیسرا ٹھیک ہے اب یہ سوال کی جو roots ہوتی ہیں وہ کونسی ہوتی ہیں alpha اور beta تو اس condition کے مطابق کیا ہے alpha square plus beta square دونوں کی roots کا square لیں تو وہ کس کے برابر آئے گا اس کو جمع کریں تو to کے برابر آئے یہ condition ہے اب ہمیں alpha square کی value علیہ دہ نہیں آتی ہے beta square کی value علیہ دہ پتا نہیں ہے ہمیں alpha plus beta ہم calculate کر سکتے ہیں یہ ہمیں پتا ہے کیسے sum of roots اور sum of product of roots کے ساتھ پہلے یہاں سے ہم a نکال لیں گے یہ b ہے یہ c ہے پہلے sum of roots نکال لیں sum کیا ہوگا minus b over a minus formula کا اور ساتھ 3k over a آپ کے پاس 4k آجائے گا k کے ساتھ cancel تو sum جو ہے آپ کے پاس minus 3 by 4 آجائے گا اس طرح product نکال لیں c over a کے برابر ہوتا ہے c کیا ہے آپ کے پاس minus 8 a کیا ہے آپ کے پاس 4k تو یہاں پہ minus 2 over k آپ کے پاس product آجائے گا سم آپ کے پاس 3 by 4k آگیا اور product آپ کے پاس 3 by 4 آگیا product آپ کے پاس 3 by 4 آگیا اس کا مطلب ہے sum کا مطلب کیا ہے یہ alpha plus beta ہے اور product کا مطلب کیا ہے کہ یہ alpha بیٹا ہے اب ان دونوں کو use کر کے یہ بنانا ہے میں نے تو اگر میرے پاس alpha plus beta given ہے اس کا اگر میں scale لے لوں plus beta کی value اس طرف کیا ہے minus 3 by 4 تو اگرے تو scale لوں گا دونوں طرف scale لنے پڑے گا اس کا scale لوں گا scale کا formula کھولے گا پہلی کا scale جمعہ 2 into first value into second value plus second value کا scale is equal to 9 by 16 minus minus plus ہو جائے گا 3 کا scale 9 اور 4 کا scale 16 تو اب یہاں پہ میں نے find کسی value کرنی ہے alpha scale plus beta scale اس کو علاقہ کر لیتے ہیں plus 2 alpha beta is equal to 9 by 16 alpha beta کی value کیا ہے یہاں پہ minus 2 by k alpha scale plus beta scale plus 2 into minus 2 by k is equal to 9 by 16 یہ ادھر multiply ہوگا alpha scale plus beta scale اس کو پہلے ادھر اٹھا کے لے جائیں 9 by 16 minus 2 into minus 2 over k multiply alpha scale plus beta scale is equal to 9 by 16 plus 4 by k 0 اور alpha scale plus beta scale کی value کیا ہے میرے پاس 2 تو یہ value یہاں پہ میں 2 put کر دوں گا alpha scale plus beta scale کی جگہ پہ اور یہاں پہ میرے پاس 16 k اس کا lcm آ جائے گا اور یہاں پہ 9 k plus 64 چونا چار 64 ہوتا ہوتا ہے یہ آجے گا 16 k 32 k بن جائے گا 9 k plus 64 32 k minus ہو جائے گا 20 32 k minus 9 k is equal to 64 to 32 میں سے 9 نکلیں گے 23 k is equal to 64 k is equal to 64 by 23 k 64 23 according to the given conditions alpha scale plus beta scale کی value ہم نے باقی values alpha beta alpha plus beta ویلیو نکال دی اور اسی کے ساتھ یہ آج کا لیکچر بھی ختم ہو گیا فرسٹ پارٹ میں نے طریقہ کر دیا سیکنڈ پارٹ بھی اسی طرح سے ہے اس میں سامنے سکریز ضرور سے 6 کے برابر ہے یہ 2 کے برابر تھا وہ 6 کے برابر ہے بالکل سیم طریقہ ہے وہاں پہ صرف 6 آئے گا alpha scale plus beta scale کے لئے آپ کے 6 آ جائے گا تو یہ سکوال آپ لوگوں نے خود کرنا ہے اور ہمیشہ کی طرح دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور اللہ آپ کا نگے بان موسیقی